یہ لطیف کا جاری ہونا بہت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچیس سال بندہ دین کا علم پڑے دل کے اندر جو ہے وہ حساسات پیدا نہیں ہوتے دل زندہ نہیں ہوتا ایک مجلس بندہ اہلی اللہ کی بیٹھ جائے دل زندہ ہو جائے بندہ کبرہ سان جاتا ہے بہت بڑا عالم ہو اب اس کا دل کیا کرے گا ایک بندہ وہ جو اب بھی ایک مجلس میں بیٹھا ہو جب وہ کبرستان تھی گزرے گا پتا چل جائے گا کبر والے کیسے ہیں یہ لہرے آئیں تھندک پڑے سمجھے کہ جنتی ہیں اور اگر بچینی ہو پریشانی ہو تو بندہ سمجھے کہ معاملات خراب ہیں اللہ پاہ نے جو ہم پہ یہ حسان فرمایا ہے اللہ نے جو ہم پہ نعمت اطاع فرمائی تو اس کی ہمیں پھر قدر کرنے چاہیے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے مسجد میں آنا کوئی عام بات ہے کتنے لوگ ہیں بہت سارے ہمارے لوگوں سے بیٹھوں جن کا سکہ بھائی ہوگا مسجد میں نہیں آئے گا داڑی شیف رکھ لینا عام بات ہے بہت بڑی بات ہے بھائی اس دور میں اس دور میں بندہ اگر شکر کی طرف دیکھے تو شکر ہی شکر ہے تو اگر بندہ نہ شکری کی طرف دیکھے پھر نہ شکری نہ شکری بندہ آئی جی آوے کھو جی آوے کھو جی آوے کھو میں نے پانی نہیں دیتا میں نے روٹی نہیں ملی میں نے چاہ نہیں ملی میرے وہاں سے کھڑا نہیں ہویا میرے وہاں سے بیٹھا نہیں گا میں آنے کیتا میں نے شکری نہیں شکری ہے اگر شکر کی طرف بندہ آئے تو پھر شکر ہی شکر ہے شکر ہی شکر ہے شکر ہی شکر ہے بندہ کوئی شکر ادا کر سکتا ہی نہیں ہے تو یہ اس رستہ میں بھی شکر والا رستہ ہے جب بندہ تھوڑا سیسے بندہ سکاہ پر مشکل ہے اللہ 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 سکاہ کسر مسائل دیتے ہیں داتا صاحب ان کو وضوح کر رہے تھے جب سردی تھی برفیں پڑ رہی تھی آپ نے پانی گرم کیا اپنے مرشد کے ہاتھ پر پانی ڈالا مرشد ہاتھ دو رہے دل میں خیال پیدایا کہ یہ بھی بندہ ہے میں بھی بندہ ہوں میں اس کے ہاتھ کیوں دلا رہا ہوں آپ کے مرشد نے فرمایا کہ اے علی ٹھہر جائے پانی نہ ڈال میں وقت یاد کر جب پہلے دن آیا تھا جب تو پہلے دن آیا تھا وہ وقت یاد کر ادھر ہمارے بندے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی بیٹھو وہ جس پہ توجہ لینے ہی ہوتی ہے اس کے طرف مو کمر کر دیتا ہے مو ادھر کر لیتا ہے کیسے کہیں ادھر بیٹھے توجہ لوگ توجہ دینے والوں کے صاف میں بیٹھ جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بندے نہیں آتے ہیں وہ محفل ہو رہی ہوتے ہیں وہ صرف نہ آتے ہیں کہ اسلام علیکم جی کیا حال ہے جی ٹھیک محفل ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں تو عداب نہیں آتے پتہ نہیں ہوتا پھر وہی بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس جیز جو اس کا خیال کرے اپنے آپ کو آجز دی جب توجہ کئی دفع دن تھوڑے توجہ کو اثر ہو جاتا ہے بندے کے تھوڑا توجہ اثر ہو جاتا ہے یا دو بندہ چار لفظ پڑھ لیتا ہے اوہو پھر اس کا سپ جو ہے نا سپنی ہے وہ کہتے ہیں میں 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 کرتا ہے تھوڑا توجہ تھوڑی توجہ ایک بندے کو توجہ کیا اس کو ذکر لگیا بس کہتا ہے اب میں مجھ جیسی توجہ کری کوئی نہیں سکتا حضرت دو اسمان کنداری رحمت اللہ علیہ وآلہ خلیفہ حضرت عثمان دامانی غلب حصر دو اسمان کنداری رحمت ان کا فرمان ہے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہے کہ میری توجہ بڑا اثر ہے فرمایا کہ وہ شرک جلی کرتا ہے یہ فیض تارے باپ کا ہے تمہیں آپ کے پیٹ سے لے کیا ہے یہ تیری توجہ کا اثر کون سے آیا یہ تیرا فیض نہیں ہے تو تو صرف نوکر بیٹھا ہوا ہے پوچھو تجھ پہ تیرے مرشد نے حسان فرمایا تو آگے تقسیم کرنے والا ہے اس پہ نازل نا کر میں نفیس بات سوالاک دفعہ کرتا ہوں تو میری توجہ میں بڑا اثر ہے بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو میری توجہ میں اثر ہے میرے مرشد کی توجہ میں اثر نہیں ہے اپنے مریدوں کو کہتے ہیں دیکھیں جے فلانی جگہ انہوں نے محفل کیسی تھے ساڑھی محفل کیسی ہے یہ تیرا فیض ہے ہی نہیں یہ تیرا فیض ہے ہی نہیں یہ فیض جو ہے یہ ہم راکبہ کرتے ہیں فیض میں آئیت ازاد وچوم بلطیف قلبی من واسہ پیران اکبار یہ اس ذات سے فیض آ رہا ہے جس کی کوئی کفیت نہیں ہے اور کن کا صدقہ آ رہا ہے پیران اکبار کا صدقہ آ رہا ہے اب جب تیرا فیض ہی نہیں ہے اللہ آپ کے بارگاہ میں نبی کا وسیلہ سے آ رہا ہے بات لمبی ہو گئی کافی ٹیم ہو گیا اس لئے بندے کو چاہیے کہ بندہ آجدی میں رہے انکساری میں رہے اور نفس جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو ذرا سی بات ہوتی ہے بندہ پھر بڑا کرتا ہے تو بندہ اپنا پہلا دن یاد رکھے اپنے رشتداروں کو دیکھے اپنے اردگر دیکھے کہ یار لوگ میرے آج چومتے ہیں ان کیوں کیوں نہیں چومتے لوگ میں مسجد میں جاتا ہوں وہ کیوں نہیں جاتے میں وضو کرتا ہوں وہ کیوں نہیں کرتے مجھ پہ تھر پہ دستار آج ان کی کیوں نہیں آئی اس اللہ کے فضل پہ پھر سجدہ میں پڑ جائے اور بعض برگوں میں دیکھا ہے کہ ساری زندگی وہ اپنے مرشد کے لئے نوافل بھی پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مرشد کا بلا ہو اللہ پاک عمل کی دفعی کتاب فرمائے